سم وعداتا سودی ترپاٹھی اس وقت جڑ گئے ہیں سودی پہلا سوال اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے بوپیج بگیل اب لوگ سبھا میں سنگٹن کی ذمہ داری کسی اور کو دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ جو سفلتہ ویدان سبھا چناؤں میں ملی ہے وہی سفلتہ لوگ سبھا میں بھی حاصل کی جائے چونکہ اب ستہ یا مکھے منتری کی ذمہ داری بوپیج بگیل کے پاس ہے تو اب دوسری ذمہ داری نبھانا آسان نہیں ہوگا ان کے لئے انگریس کی لوگ سبھا چناؤں کو لے کر اور ظاہر چی بات ہے ستہ پہ ہے تو اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایک بیک اپ ملتا ہے اور اس کے حساب سے لوگ سبھا کی تیاری کرنے میں ان کو کافی مدد ملے گی دوسری اور سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ جب بوپیج بگیل سے یہ پوچھا گیا کہ کس کے نترت میں لوگ سبھا کا چناؤں لڑا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ویدھان سبھا چناؤں بھی راستری ادھیکس راہول گانڈی کے نترت میں لڑا گیا تھا اور جو لوگ سبھا چناؤں ہے وہ بھی ان کے نترت میں لڑا جائے گا لیکن جیسے ہی ان سے یہ پوچھا گیا کہ ویدھان سبھا چناؤں میں بہمت لانے کی ذمہ داری راہول گانڈی نے آپ کو دی تھی کیا لوگ سبھا میں بھی بہمت لانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے یہ سوال ہمارے طرف سے کیا گیا لیکن انہوں نے اس کا جواب بہت سٹک طریقے سے دیا انہوں نے کہا کہ لوگ سبھا کے لیے انہوں نے اپنی بات راہول گانڈی کے سمکش رکھی ہے ان سے آگرہ کیا ہے کہ سنگٹھن کے کام کاج کو وہ پوری طریقے سے نہیں دیکھ پائیں گے لہذا کسی دوسرے کو یہ ذمہ داری سوپی جائے کیونکہ اب وہ سی ایم کے پد پر ہیں ان کے پاس اور بھی جو دوسری ذمہ داری ہیں وہ بڑھ گئی ہیں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سنگٹھن کی ذمہ داری وہ دوسرے کو دی جائے اس کے دو الگ الگ معنی نکالے جا سکتے ہیں پہلا یہ کہ اب جو کانگریس کا پردے سبجیکٹ ہوگا وہ بہت جلدی کسی نئے ویکسی کو دیا جائے گا اس کے بعد پورے سنگٹھن کا نئے سیرے سے وستار ہوگا نئے پاندکاری بھی اس میں بلکل سکتی بہت اہم ہے اب ذمہ داری ظاہر ہے کہ دو دو ذمہ داریاں ایک ساتھ نبھانا مشکل بھی ہوگا اب سرکار کی ذمہ داری بھوپیش بھگیل پر ہے بہت شکریہ آپ کا اس پوری باتشیت کے لئے جانکاری گلے تو بھوپیش کیبنیٹ میں منطری کے طور پر نو ودائکوں نے منطری پر